اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیائی طور پر ایک یورالجسٹ ہوں میں کاللج آف فیزیشنز انسرجنز کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا عنوان ہے ڈسیوریا ڈسیوریا یا پشاب میں جلنگا ہونا یا پشاب کرتے ہوئے درد ہونا اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں یہ علامت بلعموم خواتین میں مردوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے اس کی جو بنیادی دو وجوہات ہو سکتی ہیں وہ ایک انفیکٹیو ہے اور ایک نون انفیکٹیو ہے انفیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی جراسیم کی وجہ سے ہو سکتی ہیں اور نون انفیکٹیو کا مطلب ہے جس میں بہت سے اور ریزنز آتے ہیں ڈسیوریا بزاتے خود ایک علامت ہے اور یہ بہت سے علامات کا حصہ بھی ہو سکتی ہے ایک مریض یا مریضہ میرے پاس آکے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پشاب میں جلن ہے اور کوئی علامت نہیں ہے یا وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں پشاب میں جلن کے علاوہ بار بار جانا پڑتا ہے پشاب رک رک کے آتا ہے ہمارے پشاب یا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کمر میں بھی درد ہوتا ہے یا کچھ اور علامات ہیں جو اس کے ساتھ اسوسییٹڈ ہیں جو انفیکشن کی وجہ سے دسیوریا ہوتا ہے وہ بھی خواتین میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خواتین کی جو پشاب کی انالی جو مسانے سے لے کے باہر پشاب پھینکتی ہے وہ بہت چھوٹی اور سیدھی ہوتی ہے جبکہ مردوں میں اس میں کافی جھول اور ٹیڑپان ہوتا ہے اور وہ کافی لمبی ہوتی ہے تو اس لیے انفیکشنز بڑے آرام سے پشاب کی انالی سے مسانے تک جا کے بہت سی علامات قوز کر سکتے ہیں انفیکشنز میں پائلونیفرائٹس یعنی آپ کے گردے کی انفیکشن آپ کے مسانے کی انفیکشن مردوں میں پروسٹیٹ کا انفیکشن اور پشاب کی انالی یا یوریترا جو باہر پشاب پھینکتی ہے اس کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ خواتین میں وجینہ کا انفیکشن بھی یہ علامت قوز کر سکتا ہے یا پشاب میں جلن ہو سکتی ہے جو نون انفیکٹیو ریزنز ہیں اس میں بہت سی ریزنز ہیں فور ایکزامپل جو خواتین جن کو منسز بند ہو گئے ہیں ان میں پشاب میں جلن ہو سکتا ہے جن کا جو رستہ ہے بچے دانی سے لے کے باہر تک کا اگر اس کی دیواریں کمزور ہو گئی ہیں یا وہ پتلی ہو گئی ہیں عمر کے ساتھ ساتھ تو اس میں بھی پشاب میں جلن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی خدا نخواستہ کینسر ہے تو اس میں بھی پشاب میں جلن ہو سکتی ہے اگر کوئی پتھر ہے پشاب کی نالی میں یا کہیں اور تو اس میں بھی پشاب میں جلن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی آپریشن ہوا ہے یا اگر آپ کو پشاب کی نلکی ڈالی گئی ہے تو اس کے بعد بھی آپ کو پشاب میں جلن ہو سکتی ہے بہت سی جلد کی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پشاب میں جلن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بہت سے کھانے ہیں جس کو کھانے سے خاص طور پر جو وہ جن میں بہت زیادہ مرچیں یا مسالے ڈالے گئے ہوں تو اس میں بھی پشاب میں جلن سمٹائمز ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ کا آپریشن ہوا ہے اور اگر آپ کو سٹینٹ ڈالاوا ہے گردے سے لے کے مسانے تک کا تو وہ بھی جلن کا باعث بن سکتے ہیں سمٹائمز جوڑوں کے درد میں بھی آپ کو پشاب میں جلن ہو سکتی ہے لہٰذا پشاب کی جلن جو ہے وہ بہت زیادہ خود کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ بنیادی طور پر وہ کسی اور بیماری کی علامت ہے جو گردوں سے مسانے سے یا پروسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہیں مردوں میں اسی طرح اگر پروسٹیٹ کا سائز بڑھ جائے تو ان کو بہت سی علامات ہوتی ہیں جن میں ایک یہ بھی ہے کہ پشاب کی نالی ہے اس میں جلن یا درد ہوتا ہے اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس کو ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے جو مریض آتا ہے اس سے ہم ایک ڈیٹیل ہسٹری پوچھتے ہیں اس کے بعد اس کے بہت سے ٹیسٹ ہوتے ہیں یا اگر ہمیں مناسب نہ لگے کہ اس کو ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہے تو ہم وہ ٹیسٹ نہیں کرواتے لیکن بل اموم جو ایک مریض آتا ہے ہمارے پاس اور جو میرے پاس مریض آتے ہیں وہ بہت سی جگہ سے ہو کے آتے ہیں تو ہمیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے ان کے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں تاکہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ اس کے بنیادی وجہ کیا ہے پشاب میں جلن کی اور اسی کے مطابق ان کو علاج تجویز کیا جاتا ہے جس طرح میں نے پہلے ارس کی کہ بہت سب سے جو کومن کاؤز ہے وہ انفیکشن ہے اور وہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کے لیے بل اموم ہم انٹی بائیٹکس دیتے ہیں جس کا بہت اچھا ریسپانس ہوتا ہے مردوں میں جو پشاب میں جلن کی انفیکٹیو ریزن ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ اس کا سیکشل انٹرکورس سے ہونے والی انفیکشن ہے مطلب جب وہ مباشرت کرتے ہیں تو اس سے ان کے پشاب کی نالی میں انفیکشن ہو سکتا ہے جس کے بعد سے ان کو پشاب میں جلن آ سکتی ہے تو جب بھی کوئی مرد جلن کے ساتھ میرے پاس آتا ہے تو میں اس سے یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ کو پشاب کی نالی سے پیپ تو نہیں آ رہی یا آپ کے سارا دن میں کوئی کپڑے تو نہیں خراب ہوتے لیکن اگر یہ ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں ان کو احتیاطی تدابیر بتانی پڑتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کو عدیات دے کہ ہم زیادہ تر دفعہ ٹھیک کر لیتے ہیں تو لہٰذا پشاب کی نالی میں جلن ہونا یا پشاب میں جلن ہونا بزاتے خود کوئی بیماری نہیں بلکہ عام طور پر وہ کسی اور بیماری کی علامت ہوتی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ